اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ سارے تاجران برادان کو پتا ہے کہ ایک شارٹ نوٹس میں جو الیکشن بورڈ یہاں باپر ونڈل نے نوٹس نکالی ہے الیکشن کی تو اس کے لیے ہمیں اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ ہم دکانداروں کے آگے چلے جائیں ان سے دوٹو دور مل جائے ان کے دکانوں پہ جائے کیونکہ کالی دو دن رہ چکے ہیں ہم نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم اس کے بالکل پابند رہیں گے ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کسی کے بہتاوے میں مت آئیے آپ الیکشن میں برپور حصہ لے جیے آپ کا یہ ڈیمیکریٹک حق ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی الیکشن میں وہ آپ اپنا امیدوار چنتے ہیں خود ہی تو اس سے آپ کال اس سے بالکل ایک دم پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہے ہمارے جو آپ نے وعدے ہم سے کیے تھے کہ اس کا آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کیا کروگے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے معاملات ہیں آپس میں وہ ہم بلکل اسی طرح سے آپ کے ساتھ بلکل وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بلکل جو ہمارا پورٹ پولیو ہے اسی کے بے اوپر رہیں گے اور ہماری پھر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز آئیے اور اس دن اپنی شمولیت یہاں پر کیجئے اور اپنی ووٹس سے اپنے کسی بھی جو بھی آپ کو کانڈیٹ اچھا لگے اس کو آپ اپنا ووڑ دیجئے یہ نہیں کہ آپ میرے کو ووڑ دیجئے آپ کو جو بھی اچھا لگے اس کو دیجئے اور ایک چیز کیجئے کہ اگر آپ چاہو تو ایک نائے فیس کو دیکھو it is matter of just 4 years آپ کو پتا چلے گا کہ کس میں کتنی کرٹیبلٹی ہے کون کتنا کام کر رہا ہے اور کس نے کیا سٹنڈارڈ ابھی کھڑا کر کے رکھا ہو بس اتنی میرے التجاہ ہے ہمارے مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ جو ہمارے مینیفیسٹو ہے اس میں ہم بلکل ہر ایک دکاندار کو پہلے انڈرول کریں گے ہمارے پاس ایک بلکل انفارمیشن ہے کہ ہم اراؤنڈ 11,000 دکاندار ہیں رام کانیسپورا ٹو کانپور رام درنگگل ٹو آزاد گنج اور آزاد گنج کے جو اوپر سٹیڈ امکارلی تک ہے ہم سب کو انڈرول کریں گے ایزی انڈرولمنٹ ہوگی جو باہر سے دکاندار آئے ہیں ان کو نہیں جو کشمیری دکاندار ہے ان کو مل جائے گا اس سے کیا ہوگا ایک فانڈ جنریٹ ہوگا جو ڈیلی بیسس پہ ہوگا اور جو بھی ابھی مجھے پورا پتہ ہے ہر ایک دکاندار سفر کر رہا ہے ہم نے جو آپ کو حصہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر ایک دکاندار کو جو پہلے ابھی سفر کر رہے ہیں ان کو خرسٹ وار پوٹنگ پہ ہم پیسے دیں گے چھے چھے لاک روپے ہم نے کیا ہوا ہے کیونکہ ہم کو پتہ ہے وٹس دا وے آؤٹ کے اس کو کیسے ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کے یہاں خیرات پہ رہیں گے یا کوئی ہم کو خیرات دے گا کسی کو زکاة پہنچتے ہیں روپے چھے لاک وہ بابار منڈل کو دے گا پھر وہ چھے لاک ہم کس کو بانٹیں گے ہم نے اس کو بلکل ورک آؤٹ کرتے رکھا ہے ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو کیسے پھانڈ جنریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی سکول نہیں بنانا ہے ہمارے کوئی ہاؤسپٹل یا کوئی ادارے نہیں بننے ہیں جو بھی ہمارے پاس پینسہ آئے گا وہ دکاندار کے پاس ہی چلا جائے اور جو ہم نے یہ کہا ہے ہوا ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز دیں گے جو بھی ہمارے دکاندار حضرات جو ہیں جو شام کو گھر چلے جاتے ہیں اس پہ بھی ہم بالکل پاہ بند ہے جن لوگوں کو بھی ٹرانسپورٹ کی شام کو فیسلی جیسے آج الیکٹرکل آؤٹوز آئے ہیں یا کچھ بسز ہم ہائر کریں گے چھوٹے ٹائپ کے جو بھی دکاندار شام تک میں کہتا ہوں کہ ہمارے بارہ ملا میں دس بجے تک دکان پھلی رہنے چاہے آدمی جس کو بھی ٹرانسپورٹ کی زورت ہوئی اس کو تاثر روڈ پہ دکان گاڑیاں مل جائیں گی جو سارا فنڈ پاپ اور مندل بیئر کرے گا میں پھر ایک بار اپنے دکاندار اور زیزر خاجران سے یہ التجا کرتا ہوں ایک مظاہرش کرتا ہوں کہ اپنے اس ووٹنگ کا وہ کوئی بھی یہ بائیکارٹ سسٹم میں نہ چلے جائیں کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے آپ ووٹ ڈالنے آ جائے آپ میرے کو ووٹ مت ڈالے کسی اور کو ڈالے اگر اپنے اس ڈیمکریٹک حق کو آپ ضائع مت مہنے دیں اور میرا چناوی نشان گلاب ہے